ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر دوستوں آج سام کی کلاس میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں آج ہے اکتیس دسمبر آج یہ آپ کی دوہجار انیس کی انتیم کلاس ہے دوستوں آپ سبھی کا دوہجار انیس میں جتنا سہیوگ ملا جتنا پیار ملا اس کے لئے آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد اتنا ہی سہیوگ اور پیار آپ لوگ آگے بھی بنائے رکھئے نشت مانی ہے آپ کو سبھی ایگزامز میں پوری سفلتا ملے گی پوری اپنی محنت سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا سب کچھ آپ کے لئے کور کراتے رہتے ہیں پوری تیاری کراتے رہتے ہیں اور جیسا آپ کا سہیوگ ملا پوری ہم لوگوں کی جو سفلتا منتر پریبار میں اتنے لوگ جڑے اتنے لوگ آئے اتنے مجھے امید نہیں تھے آپ سبھی لوگوں کے جڑنے کا بہت بہت دھنیواد آگے بھی اپنا سہیوگ بنائے رہیے اور اسی طرح سے چاہے آپ ایگزام پاس ہو جائیں اس کے بعد بھی اس پریبار سے جڑے رہیے گا اور دوزار بیس میں بھی امید کرتے ہیں آپ اپنا پیار بنائے رکھیں گے یو پی ٹیٹ کے بھی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی آگامی جتنی بھی ویکنسیز ہوں گی اس کے بعد سی ٹیٹ سب کی یہیں پر پوری تیاری کرائی جائے گی آپ سبھی جڑنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آگے بھی اسی طرح سے جڑتے رہیے گا دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے بال بکاس کے پورے پچاس کوشن بہت ہی مہتپونڈ کوشن ہے تو یو پی ٹیٹ کے لئے میرے ایک مطر نے کچھ پنگتیاں لکھی تھی کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بس کچھ دنوں کے لئے ٹل گئی ہے اپنے ہتھیاروں کو رکھ کر جسن منانے کی وجہ انہیں اور مجبوط کرنے کا پریاس کریے تو اس مطر کو بہت بہت دھنیواد جس نے پنگتیاں لکھی تھی چلیئے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کے پرسنوں کی اور کچھ کوشن پرانے ہیں کچھ نئے ہیں پورے 50 کوشن ہیں جلدی جلدی دیکھیں گے کم سمیے میں پورے آپ کے جو یو پی ٹیٹ کا بال بکاس کا پاٹکرم ہے اس پر آدھاری سبھی کوشن ہیں تو چلیئے بڑھتے ہیں پہلے کوشن پر تھانڈائک نے بuddھی کو پریبہاست کرتے ہوئے کس بات کو ویسیس روپ سے پرتیپادیت کیا تھا تھانڈائک نے بuddھی کے انترگت جو مکھ روپ سے بات بتائی تھی وہ کیا تھی جلدی سے پڑھئے آپسن آنسر کریے تو اس کا پہلا آپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا کسی بھی وقت کی انتر نہیں چھمتا جو اس میں کسی بھی تتھکے پرتی اپنے ویچاروں کو پرتیبیمبیت کرتی ہے یہ پریباسہ بuddھی کی تھانڈائک نے اپنے انترگت بتائی تھی یہ آپ کا اے نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہے مانو واد میں سچھک کا اسثان کیا ہے مانو واد کے انترگت سچھک کو کس کا اسثان پرابت ہوگا ہے تو دیکھیں جلدی سے اس کا آپ کا سربوپری سربوتم اور سرجنسیلی تینوں ہی اسثان پرابت ہوئے اس کا آپ کا دی نمبر آپسن بلکل صحیح ہو جائے گا دیکھتے رہے یہ تیار کرتے رہے اگلا تھرڈ نمبر کوشن ہے پڑھئے جلدی سے پرجا تنتر میں سچھا کی آویسکتہ کیوں ہے تو پرجا تنتریانی کی ڈیموکریسی میں سچھا کی آویسکتہ کس لیے کسی بھی تنتر میں ہمیشہ سچھا جوتی سب سے اچھ اسثان پر رکھی جاتی ہے تو سچھا کیا یوگ ناغرکوں کا نرمان کے لیے سرشت راشت کے نرمان کے لیے سرشت ناغرکوں کے نرمان کے لیے سچھا بہت ہی ادھیک یوگدان کرتی ہے بالکوں میں ادھیکم سممندی یوگتاؤں کا وکاس ہوتا ہے بالکوں میں ادھیکم سممندی یوگتاؤں ہیں جوتی ان کا وکاس رجنتمہ کریا کلاپوں کے مادہم سے ہوتا ہے اور جو آپ کے رجنتمہ کریا کلاپ ہوتے جو بالک سوئم سے کرتے ہیں ان کے مادہم سے ہوتا ہے بی نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن 5 نمبر ہے کچھا میں انوساسن بھنگ ہونے کی سفلت میں ہونے کی سمبھابنا رہتی ہے یدی کلاس میں انوساسن کا بھنگ ہوتا ہے جلدی بتائے گا 5 نمبر کوششن ہے اور اس میں دیکھیں پہلا آپسن دیا گیا ہے کچھا میں چھاتروں کی سنکھیا آوشتہ سے ادھیک ہونے پر بلکل صحیح بات ہے چھاتروں کی ویکتیگت ویبھنتاؤں پر دھیان نہ دیا جائے یہ بھی تب بھی انوساسن بھنگ ہوتا اور اگلا سچھک کا پڑھانے کا ڈھنگ سنتوش جنک نہ ہو تو یعنی کہ اس کے تینوں آپسن سہی ہیں دی نمبر آپسن اپروکت سہی والا سہی ہو جائے گا اپروکت سبھی والا جس میں کی انوساسن بھنگ ہونے کے کارن بتائے گئے ہیں 6 نمبر کوششن ہے ودھی سموردھن کے پریپریکش میں کون سی باتیں مہتپون ہیں ودھی سموردھن کے پریپریکش میں کون کون سی باتیں آپ کو مہتپون یعنی کی امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں اس کا آپ کا دیکھیں تتھیاتمک گیان ہونا بہت ہی آوستک ہے بودھی کے وکاس کے لئے سموردھن یعنی کی بڑھانا یعنی کی بودھی کے وکاس کے لئے بھاواتمک امورت کلپنا یعنی کی ایسی چیزیں بھاووں کے ایسی ایمیجنیشن ایسی کلپنا ہے جو ہمارے سمچ نہیں ہے لیکن ہمارے من میں آ رہی ہیں ان کا نرمان ہونا اگلا یانترک اور ساماجک پریشتی یعنی کی اس کا آپ کا دیکھیں کون کون سا آپسنس ہی ہوگا تو اس کا آپ کا بھاواتمک امورت یعنی کی جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے ایک تو وہ مہتپونڈ ہوتی ہے دوسرا یانترک اور ساماجک پریشتی تو اس کا آپ کا دی نمبر آپسنس صحیح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر انوپچارک سچھا پرارمب ہوتی ہے انوپچارک سچھا جوتی انفارمل ایجوکیشن جو کی آپ کی ویدیالے کے علاوہ ہوتی ہے وہ کہاں سے پرارمب ہوتی سیون نمبر کوشن ہے اور آپ کے واتاورن سے آپ کے پریبار سے پریبار جوتا واتاورن کے انترگت ہی آتا ہے یعنی کی بی نمبر آپسن ہے آپ کے پریویش سے انوپچارک سچھا کے لیے کوئی ایک سوٹیبل اسثان ہو گیا یا سوٹیبل ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے کہیں بھی کبھی بھی آپ گرہن کر سکتے ہیں تو اس کا آپ کا بی نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا ایرث نمبر کوشن ہے سروادھیک جٹل سچھن سمسیہ ہے تو کون سے اسطر کی سچھن سمسیہ جو ہوتی ہے سروادھیک جٹل ہوتی ہے تو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں پرائیمری لیبل کی پراثمک سچھا پراثمک سچھا بچوں کے نیو ہوتی ہے اور وہاں اس کو نیرمان کو نیو کو تیار کرنا بہت ہی آوستیک ہوتا تو سب سے جٹل سمسیہ جو ہوتی ہے وہ پرائیمری لیبل کی ایجوکیشن ہوتی ہے اگلا نائن نمبر کوشن ہے چھاتروں کے لیے منورنجن ہے تو پڑھنا کارکرم کس کی جمعہ داری ہے کس کے انترگت آئے گا نائن نمبر کوشن ہے اور یہ آپ کے سکول میں پستکالے میں بہتر ہونا چاہیے یعنی کی پستکالے لائبریری کا ایسا اسطحان ہوتا ہے جہاں پر والاک اپنے من پسند روچکر ساہت کو پڑھ سکے اور منورنجن کے مادھیم سے پڑھ سکے تو سی نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ابھی پریرن کس کی ویاک ہے بہت اچھا کوشن ہے اور یو پی ٹیٹ میں اس سے موٹیویشن سے ایک دو کوشن جرور پوچھے جاتے ہیں بہت اچھے سے آپ کے بال بکاس کی چیپٹر وائز کلاسز میں سبھی ٹاپک کور کرا چکے ہیں ابھی آپ کے پاس اتنا پورا سمیہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہے تو ان سبھی کلاسز کو دیکھ لینا کچھ ان کلاسز کے لنک نیچے دیے گے ان کو بھی جرور دیکھ لینا سب کی الگ الگ پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے تو اس کا آپ کا سی نمبر آپسن ہے ویوہار کیوں گھٹیت ہوتا ہے کیوں جہاں آ جائے وہ آپ کا ابھی پریرن ہوتا ہے تو اس کا آپ کا سی نمبر آپسن اور دوستو یہ ایک دوسرے کی پورک یعنی کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے پورک ہیں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں اور ایک کوشن آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ یہاں سے بھی آتا آگمن سچھن ویدی جو ہوتی یہ کیسی ہوتی یہ آپ کے ادہارن سے نیم کی اور ہوتی یعنی کہ اس میں پہلے آپ کو اگزامپل سے نیم کی اور سوطر کی اور فارمولا کی اور لے جایا جاتا ہے دوسری آپ کی نیم پرارم ہو رہا آپ اس سے نیم سے پرارم ہوتا یہ بھی نیم سے پرارم ہوتا تو یہ آپ کی ٹرک ہے نیم آجائے تو سمجھ لے نیم سے ادھارن کی اور آگمن آجائے جاتا ہے اور تیسرا سچھک پریوک کو بھلی بھانت پردرسیت کر پاتا ہے تو یعنی کہ آپ کا D نمبر آپ سبھی بلکل صحیح ہو جائے دیکھتے رہیے اگلا کوشن اسپیر مین یو پی ٹیڈ کا بہت ہی زیادہ پوچھا جانے ویالا ایک ٹاپک ہے بودھ کے اس یہ دونوں فیکٹر بتائے تھے ایک سامان نبودھی اور دوسری ویشش جنرل اور اسپیس فک تو اس کے انترگت انہوں نے کس کو کن گھٹکوں کو مہت پون مانا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون سا دیا گیا ہے سامان نمان سکھ پرستیت یعنی کی جنرل اور دوسری اسپیس الگ الگ ویشش پرستیت تو اس کا آپ بی نمبر آپ سن بلکل صحیح ہو جائے دیکھ لیجئے سمجھ سمجھ سچھا میں نوو چار کا سمبند ہے سچھا میں نو چیز کا نرمان ہو رہا نئی نئے طریقوں سے پھڑھا جا رہا ہے یہ کس کا سمبند چار کے سچھن نو چار کے انترگت آتا ہے سچھا دیوش جن دن ہے سچھا دیوش کس کے جن دیوش پر منایا جاتا سب کو مالوم ہوگا کم منایا جاتا ہے 5 ستمبر کو سچھا دیوش منایا جاتا ہے سر پلی رادہ کرس جن دیوش پر آپ کا بی نمبر بڑے بڑے اور اس میں آپ لوگ option نہیں پڑھتے ایک وار option پڑھ لیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا اگلا کوش نمبر کوش انتر تک دیکھے گا پورے 50 کوش کر آئے جائیں گے چاتروں کو بہت ادھ یا کٹھور سجا دینے سے کیا ہوگا چاتروں کو بہت کٹھور سجا دینے یا بہت ہی ادھ سجا دینے تو اس سے کیا ہو جائے گا ایک تو ان کے من میں بھے آگے بڑھ بڑھ بہت آوست ہے اس لئے بار بار آپ سے 120 125 پلس کا ٹارگیٹ کراتے تھے کہ آپ لوگ اچھے سے پوری تیاری کر سکے اور اب من میں وشواص رکھئے اچھے سے تیاری کریے نشیط آپ کو سفلتا ملے گی اگلا ایک سچھک کے لیے چھاتر کی ودی لفظ کی اپیوگیتہ کیا ہے 23 نمبر کوششن ہے چھاتر کی اُن کتنی اُن کتنی اُن اَنک سے مطلب نہیں مولی اَنک سے مطلب ہے وہ کہا کس اس طرح تک پہنچ گیا یہ اس کی آئی کی اپیوگیتہ کو بتاتا ہے اگلا 24 نمبر کوششن ہے مانسی آئیو دورہ مابن کیا جاتا ہے 24 نمبر کوششن ہے اور مانسی آئیو کے مادیم سے مانسی پریپکتہ کا مابن کیا جاتا اگلا کوششن ہے کچھا میں چھاتروں کو عوی پریاریت کیا جا سکتا کس پرکار سے کلاس میں چھاتروں کو کس روپ سے بچوں کو ابھی پریاریت کر سکتے ہیں 25 نمبر کوششن ہے اور ان میں پرتیوگی بھاونا کو وکشت کر کے ہم آپ سے بار بار کیا کہتے ہیں ہم اسفل ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن آگے آپ لوگ اپنا من اور آگے بنائیے کی ہاں چلیئے بار میرے 70 رہ گئے 80 رہ گئے آگے ہم اور محنت کریں گے آگے پیپر سر لائے گا کچھ بھی ہو گا لیکن ہم کو آگے اور اچھے انکھ لے کر آنے یعنی کہ ان میں ایک کمپوٹیٹیو ویچار کو اتپن کرنا بھاونا کو اتپن کرنا ہے اگلا کوشن ہے چھوٹے بچوں میں پڑھنے کی نیمیت آدت بنانے کی چھوٹے بچوں میں نیمیت آدت بنانے کے لئے انہیں ادھیا پک ان کے لئے اچھ سور میں پڑھیں پہلی چیز دوسرا دیکھ دیکھ سکتا انہیں پستکالے ملے جائیں یہ نہیں ہو سکتا پر تیک بچے کو پستک دی جائے یہ بھی غلط ہے ادھیا پک ان کے لئے تیج تیج سویم بول کر انہیں ریپیٹ کرنے کے لئے جس سے انہیں پڑھنے آدت بن جائے گی چھاتروں کے چریتر کا سب سے مکھ گھن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا دی نمبر آپ سن اتر دائیت کی بھاونا یعنی کی اتر دائیت پورا کرنا بہت ہی ریسپونسی بیلٹی ہونی چاہیے ہاں ہم کو یو پی ٹیٹ پاس کرنا ہے تو کرنا ہے ریسپونسی بیلٹی ہون بہت ہی آوست ہے دی نمبر آپ سن صحی ہو جائے گا اگلا ٹونٹی ایٹ نمبر کوشن ہے کوئی بھی چاہتر پرسن کو حل کر لیتا ہے تو کوئی جو پرسن کو حل کر لیتا ہے چاہتر اس کے لئے جو سب سے اچھا پرسکار ہوگا وہ کیا کہلائے گا اسے اس پرسن کو حل کرنے کی ویدھکا گیان ہو گیا بہت اچھا option دیا گیا بہت اچھے سٹی کوشن ہے نئے کوشن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے ایسے ہی آپ کی KVS کی BEO کی تیاری بھی ترنت واد ہم لوگ شٹارٹ کر دیں گے تو جڑے رہیے پوری کلاسز کو دیکھتے رہے پورانی کلاسز کو جرور دیکھتے رہیے گا سچھا ایسی ہونی چاہیے جس سے چھاتر کیا ہو جائے سچھا کس پرکار کی ہونی چاہیے 29 number question ہے اور اس میں سسانسکرت بنے ویف سائق درشتی سے آتم نرحر بنے اور نیتک سدگونوں سے سمپن بنے اس کا آپ D number option اپ سب ہی صحیح ہو جائے اگلا 30 number question ہے ایک سچھا ساسری فرویل نے اسکول کی تلنا ایک وگیچے سے کی تھی اور ان کے انسار اسکول میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے کیا کس سے سمبند تھا بچے کیا ہوتے ہیں 30 number question ہے اور اس کا دیکھ دیکھ کومل پودھوں کی دیکھ وال جیسی ہونی چاہیے انہوں نے کنڈر گارٹن پدت کا پرارم کیا تھا جو چھوٹے بچوں کے لیے بال ادیان کے روپ میں انہوں نے بتایا تھا کہ بال ادیان ہوتا ہے اور پرت بچے کو کومل پرورتی سدھانت کے پرت پرورتی سدھانت کون ہے اب پریرہ سے سمبندی جو مول پرورتیوں کا سدھانت ہے کس نے دیا تھا فرویڈ نے اسکینر نے ننیا مکڈوگل نے لگوک تین سے چار بار کوشن پوچھا گیا بہت ہی چہیت کوشن ہے اور آپ سبھی کو معلوم مکڈوگل نے مول پرورتی کا سدھانت دیا تھا جس کے انترگت انہوں نے چودے مول پرورتی بتائی تھے جو کہ بہلک میں پون روپ سے چودے مول پرورتی ہوتی اور پرت مول پرورتی کا اپنا سمبیغ ہوتا ہے یعنی انہوں نے سمبیغ کی سنخیہ بھی چودے بتائی تھی یاد رکھئے گا اگلا 32 number question measurement of intelligence بدhika maapan namak پستak کے لے کون ہے measurement of intelligence book کے لے کون ہے 32 question is c number option thondaik is kis 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 dollar اور جتنے بھی مہت پون آپ کے up teat کے لیے منو بیگ gyanik ہیں ان کی سب کی آپ لگ وقت 3 classes آئی ہیں جس میں آپ کے پورا topic clear کر دیا گیا اب آپ کو اس 30 question ہے اور کثن دوبارہ سے دیکھ لیجئے دو انک کے کثن آپ کے جرور آتے ہیں لگ 100 کثن آپ کو الگ سے پڑھا دیئے تھے ابھی انتیم سمجھے میں اگر آپ لوگ کہیں گے تو پھر سے ریویزن کرا دیں گے یہ ال کا کثن ہے جنہوں نے اوپر اب آپ نے ال ن کا نام پڑھا تھا جو آپ کے مائکرو ٹیچنگ سے سمجھ پڑھا دیا وہ سمابت ہونے کا سچک کو کیا کرنا چاہیے سچک کو سیام پٹ کو صاف کر دینا چاہیے یہی وی صحیح ہو جائے گا اگلا ویکتگت ادھین کی منو ویجیانک ویدھی کہلاتی ہے اسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں c option case study جو آپ کو case ویجیانک ادھین کرنے جو دے دیا جاتا ہے وہ case study کے نام سے جانی جاتی ہے اگلا ویدیالیوں میں چھاتروں کی ودھی گیان کرنے کا پرمک ادھین سے کیا ہوتا ہے 42 number question چھاتروں میں انکول پرتیاسہ بنانا یعنی انکول پرتیاسہ ہیں انکول جو ان کے جیون کے لئے آگے جو اچھائیں پرتیاسہ انکول بنانے کے لئے اس کا کیا جاتا ہے 43 number question ہے ویقت کی بدھی مطہ بدھی کے کس پرکار پر آگلا کوشن کسی بدھی پریچھن جس میں بھاسا کا پریوک کیا جاتا ہے جانے جاتے ہیں 44 number question جلدی سے بتائیے کون سا option آپ کا صحیح ہوگا ڈیلی آپ کے لئے دو classes لے کر آرہ ہیں اگر آپ لوگ بتائیں گے تو آپ کے لئے 3 classes بھی پرارم کر دیں گے بس ایک بار PNP کے دور Official لیٹر جاری ہو جائے ترنت آپ کے لئے 3 classes آنے لگیں گی تب تک پرانی classes کو دیکھتے رہی پوری اپنی اچھے سے تیاری کرتے رہی بھی بی نمبر آپ سابدی بودھ پر اچھے بھاس سابدی اور سابدی دو پرکار کے بتائے تھے تو سابدی بودھ پر پر اچھے بہت اچھا کشن جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جیوان کے لچھ اور منوبرتیاں آتی ہیں بلکل صحیح بات ہے مد ویسان آتے ہیں جتنی بھی آپ کی آدتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور آدت کی ویوستہ جو ہوتی ہے وہ بھی ارجت کے انترگت آتی ہے دی نمبر آپ سن بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا 46 نمبر کوشن ہے گرہکار اپیوگی تبھی ہوتا ہے جب وہا گرہکار جو ہومبرک جو دیا جاتا ہے کب اپیوگی ہوتا ہے اسے دت کار کے نام سے بھی جانتے ہیں یاد رکھ گا تو اس ہاتھ کی یوگت ہ دیکھیں تین کوشن اور جلدی سے کوشن دیکھیں اس کے بعد آج آپ کوشن پوچھا جائے جس کا آنسر آپ کو کمنٹ ووکس میں دینا ہے تو کچھا سچھن کے دوران آپ کن چھاتروں سے پرسند پوچھیں گے تو کلا جب ہم لے رہے بچوں کو پڑھا رہے سب بچوں ویدھی کے پرتپادک کون ہے بہت بار پڑھا جو کہ امید کرتے آپ لوگ ادھک سدھک سنکھ میں آنسر جرور دے دیں اور جو کلاس کو لے کر آپ کے من ویچار ہوں جو کہنا چاہتے ہوں ایک بار جرور اپنے من کے ویچار نئے ورس میں جرور بتائیے گا آپ سب کو اگریم روپ سے نئے ورس کی بہت بہت سب کام نائے بہت اچھا کوشن ہے پوچھا جا سکتا draw ایمین پریچھن مولتہ کس کے دورہ نرمیت کیا گیا ہے درہ ایمین پریچھن جو ہے یہ کس کے دورہ پریچھپادت کیا گیا 49 نمبر کوشن اور good enough کے دورہ ہی کیا گیا ہے c نمبر option صحیح ہو جائے گا دیکھیں جلدی سے دو کوشن آ رہے گئی بودھ کا مانسیق بردی صدحان جو سم مندت ہے جس سنگیان آتمک وکاس کے صدحان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھیں کتنے گھوما کر کوشن پوچھ دیا گیا اگلا کوشن ہے بالک کے پورب گیان کو جان کر ہی اس سے جوڑ کر نیا گیان دیا جانا چاہیے بالک کے پورب گیان کا پتہ کیسے لگے گا پتہ چلے گا پورب گیان کے بارے میں جب پرسن پوچھتے جاتے ہیں اس کے مادیم سے پورب گیان کو سیکھیں گے کہ کتنا بالک کو آتا ہے اس کے آدھار پر اس میں نیا گیان جوڑ کر اس کو بتائیں گے اب آج کا انتیم کوشن ہے بابن کوشن ہم نے دوئی کارک صدحان اس کا آپ کا سی نمبر آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا پورے آج کے کوشن آپ کے کمپلیٹ ہوئے امید کرتے ہیں کلاس پسند آئی ہوگی جو کوشن پوچھا پرسنوطر ویدی وہ بھی جرور رتائی گا آج صبح ہوئے